موسیقی اور ہماری بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ تمام چیزیں آپ نے کالرز کی بھی گفتگو سنی یہ بات دیکھیں اس کے اندر انہوں نے حق بات کہی کہ اگر اسلام نے تو چودہ سال پہلے عورت کے سارے حقوق وضع کر دیا کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھانا یا مارنا یہ جائز ہے مگر چی کے معاشرے میں بگاڑے اس پہ کام ہوگا مگر جہاں پر ہم مغرب کی پیروی کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کی پیروی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو عورت کو ایک اشتہار بنا کے سامنے پیش کر دیا اگر ہم اس کو عزت کہتے ہیں تو پھر ہمیں اندہ لیلہ پڑھ لینی چاہیے ٹھیک ہے ہم اس سے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انجیوز جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں جب ایک عورت کو بھیج دیا جاتا ہے اور فیملی آ کے آپ کے پاس شکایت کرتی ہے کہ جی وہ وہاں سے واپس نہیں آنے دے رہے ہیں پاسپورٹ چین لیتے ہیں وہاں کفیل جو ہوتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں کس طرح آتے ہیں وہ واپس آہ جے ہم لوگوں کے پاس بہت فیملیز آتی ہیں ماں باپ آتے ہیں بہن بھائی آتے ہیں شدار آتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہماری بیٹی نوکری کرنے کے لیے گئی تھی ہماری ایک ہی سہارا تھی ہم بوڑے ماں باپ ہیں ایک ہی کمانے والی ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کو اس مجبوری کی تحت ملک سے باہر جانا پڑا کیونکہ یہاں کے نزبت باہ کمانے میں آمدنی بہتر ہو جاتی ہے تو ان گھر کے اندر تو ایک قیامت کا سا منظر ہوتا ہے کہ ان کا یہی کمانے والا وہ ملک سے بہار آنکھوں سے دور اور ان حالات کے اندر ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو ایک ساتھ ان مومالک کے سفارت خانوں سے کانٹیک کرنا پڑتا ہے وہاں ان کے ماں باپ کے دیئے کے خوائف کو بتانا پڑتا ہے کیونکہ ایسے لوگ جو غلط کام کر رہی ہوتے ہیں غلط طریقے سے جہاں سا دے کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو جالی ریکوٹمنٹ ایجنسیز بنا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ مشکلات کا درپیش ہوتی ہے کہ اس سارے نام کانٹیکس ادارے کا نام اورگریشنر کا نام وہ سب غلط اور جھوٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کی پکڑائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی بھی چیز اوریزنل ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں سب جالی ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سفارت خانوں کو ان عورتوں کے نام دیے دیتے ہیں ان لوگوں کا وہ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے گئیں تو وہ بتائیں تو گورنمنٹ لیول پہ جا کے یہ بات سارے معاملات تیہ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کام کو بہت تاخیر سے کرتی ہے بہت ریسرچ کے بعد کرتی ہے اور اس جیسے دیکھا جاتا ہے کہ جس کلب میں یا جس ادارے میں اس کو بھیجا گیا وہ اثر 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 پر لوگ تو نہیں ہیں تو کافی حد تک مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بازیابی ہوئی ابھی بختلی کی کیس کے حوالے سے آپ سے بات پچھلے پروگرام میں بھی ہوئی تھی اس کے شہر نے اس کو بھیجا تھا انہی غلط کاموں کے لیے دبائی اور اس کو وہاں سے ہمیں بازیاب کرایا تو مشکلات ہوتی ہیں سلو پروسس ہے ہلکے ہلکے ہوتا ہے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتیں اس جہانم سے اس دلزل سے نکل کے جلدہ جلدہ اپنی والدین کے پاس اپنی گھر والوں کے پاس آ جائیں اور ان والدین کو بھی قرار آ جائے جن کا لختے جگر اتنی مشکلوں کے اندر وہاں فرسا ہوتا ہے اس کو مزید ابھی کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس کے اندر سے اور برانچز میں نکلتی ہیں صرف ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم نے جواب سے پوچھا یہ سوال کیا کہ آپ جو یہ کیسز ڈیل کرتی ہیں تو یہ کن کن ممالک کو اس طرح سے نوکریوں کا جہانسہ دے کر عورتوں کو بھیجا گیا ہے تو آپ نے کہا سر فیرست یعنی میڈل ایسٹ ہے وہ زیادہ طرف جی بالکل میڈل ایسٹ ہے اچھا میڈل ایسٹ جو ہے یہ تو تمام اسلامی ممالک ہیں یہاں پر کھلے آم اس طرح سے کیسے کام ہو رہا ہے آپ تو بہتر جانتے ہی ہیں ہمارے جتے ناظرین اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے وہ بہتر جانتے ہی ہیں کہ میڈل ایسٹ میں بہرین اور دبائی وہ دوش ممالک کے شہر ہیں جہاں پہ وہاں کے حکمرانوں نے اس چیز کو کھلے آم اجازت دی ہوئی ہے وہاں شراب خانے بھی ہیں کلب بھی ہیں مساجد بھی ہیں اور لوگوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان کو اگر مسجد جانا ہے تو مسجد جائے اگر کلب جانا ہے تو کلب جائے تو یہاں تو ہم نہیں لڑ سکتے ان لوگوں سے کہ وہ ان کا ملک ہے ان کے حکمران ہیں وہ اس چیز کا اخیار رکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز اپنے موت میں رائچ کریں ہاں میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ اسلامی ممالک ہیں اور اس سے اسلام کا چہرہ پوری دنیا میں کیا پیش ہو رہا ہے یہ اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی جی ہے لیکن انہوں نے وہ ٹیوریزم کو تریب کو بڑھانے کے لیے اس کو تریب ٹیوریزم کو بڑھا دینے کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو اپنے ممالک میں عام کیاوا ہے جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کوئی قانونی گرفت نہیں ہے تو اس پہ وہ کام کرنے والے لوگ ان کی نظروں میں غلط نہیں ہے لیکن جو ان کو غلط نوکری جو ریکویٹمنٹ ایجنسیز پاکستان میں لوگ چلا رہے ہیں جو نوکری ان کو پتا ہوتی ہے کہ انہوں نے وہی پہ بھیجنا ہے لیکن یہاں لڑکیوں کو مزگائیڈ کیے جاتا ہے غلط کبائیب بتائی جاتے ہیں کہ نوکری ریسیپشنسٹ کی ہے یا کاؤنٹر کی ہے وہ ساری بات صحیح ہے ربیہ وہ ساری بات صحیح ہے مگر ایک جنگہ پر جہاں پر اسلام چودہ سو سال پہلے اولت کو عزت دے چکا وہ تمام چیزیں وضع کر دیں ایک ممالک یہ ممالک اپنے کوئی اسلامی ممالک بھی کہیں اور کھلے عام جو ہے وہ فاشی کے یہ تمام مماراکیں سے بچلائیں علمیہ ہیں ایک کورنر کو شامل کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ جناب جی سجا صاحب خوشحاب بھی فرمائیے علیہ کیسے میری بات ہے آپ کو ہمیشہ پتہ ہے تھوئی لوگوں سے بلکل مختلف ہوتی ہیں بلکل 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 اب بہت مختلف آدمی ماشاء اللہ جو عورت کا لفظ ہی مانا ہے پر پردے میں ڈکی ہوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جب وہ پردے سے نکل جاتی ہے تو میرے ساتھ میں تو اپنا مقام خود ہی چیز ہے جو مرضی یا کرے دوسری بات یہ ہے یہ جو اسمبلی میں بیچی ہونے ہیں یہ کچھ عورتیں ہیں اور جہاں عورت پر مارک جیسے طرح بیچی ہوتے ہیں اللہ کا رضب وہاں برست ہے اور ننگی عورت ننگی سر جہاں وہاں بھی اللہ کا رضب برست ہے پہلے تو میں آؤں گا تو قسم پر وردگار دی ان عورت آسمبلی سے میں باہر پھینکوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہر طرح سے جو وہ مختلف اجہتوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے بھارت جی تو ہم دوبارہ سے اس طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ انجیوز کام کرتی ہیں حکومتیں کس طرح انوالو ہوتی ہیں آپ نے کہا کہ بعض جو وہاں پر جن لوگوں کے پاس اس ٹائپ کی عورتیں پہنچا دی جاتی ہیں وہ بہت اثر و رسول خوالے ہوتے ہیں بڑے شیخ ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں جو ہے وہ چھوڑ رہی ہوتے ہیں انہوں نے انویسمنٹ کا رکھی ہوتی ہے تو اب پہ یہ کہ یہ کیسے دیکھا جائے ربیہ کے ریکروٹنگ ایجنسی صحیح ہے یا غلط ہے آج جی بالکل اس چیز کے حوالے سے یہ ہمارے جو خواتین ہیں بلکہ مرد حضرات بھی ہیں وہ کسی بھی کمپنی اگر کو نوکری دے رہی ہے تو اس کمپنی کی جس کی وہ نوکری ہے اس کے بارے میں ریسرچ کریں نیٹ پہ جائیں آپ کے دوست احباب اس ملک میں ہوں گی جس ملک کی نوکری ہے وہاں پہ معلومات کریں ادھر خود فون کریں اور جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے اس کے بارے میں معلوم کریں کیا وہ ریسرٹ کمپنی ہے کیا ان کے فون نمبر ان کے نام پہ ہیں کیا موبائل نمبر پہ کانٹیک کریں یا انتوں کو لینڈ لائن نمبر ہے انہوں کو فیزیکل آفس ہے اور وہ کتنے عرصے سے اسٹیبلش ہے کام کر رہا ہے اس چیزوں کے بارے میں اگر اس پہ کرتے ہیں اس پہ کسی پہ نہ کریں اور اس کی ریسرچ کریں اس پہ مزید بات کریں اسلام علیکم بات اللہ مجھے ایک سیکنڈ سے دینا ہے مجھے سوال پوچھنا پوچھیں پوچھیں میں آج تک بچپن میں یہ دیکھتے آیا ہوں کہ جب کوئی بچہ اشرار کرتا تھا گھر میں تو اس کی ماں اسے یہ کہتی تھی کہ تیرا باپ آیا گا تم اسے بتاؤں گی تو وہ تجھے مارے گا اور دیکھنا تیرا باپ تیری وہ پجابی میں کہتے ہیں کہ تیری خال باپ بچے کو ڈراتی تھی اور بچہ جو ڈر جاتا تھا باپ کے نام سے اب جو قانون بنا دیا ہے باپ تین دن گھر سے باہر نکل جائے نہیں رکھ سکتی تو کیا اب باپ یہ کہہ کہ ڈرائے کرے گا کہ تیری ماں آئے گی تو مجھے بتاؤں گا تو تجھے وہ تجھے مارے گی اور یہ کرے گی کیا یہ چل سکے گا یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ باپ کے ڈر کی بجاہ یا باپ ماں کا نام لے گا ڈرائے گا تو کیا بچے ڈر جائیں گے یا بچے باپ کا اترام کریں گے یا عزت کریں گے شکریہ رزاک اللہ جناب جی تو واپس چلیں گے میرے خال میں ایک کالر کو میں لے لیتا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے سوال کو اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام بھئی میں دوباری سے بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں لائس میں دوباری سے کون صاحب میرا نام حسن ہے حسن حسن صاحب دوباری سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے فرمائی ہے ہمیں علی صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے لائیو پروگرام میں جی آپ لائیو ہیں آپ فرمائیے ہاں جی اچھا ہے اسلام ایک بہت آزاد مذہب کے مذہب ہے اور ایک زمانے میں رسول اللہ کے ٹائم میں آزاد ہو رہے تھے اور ایک شخص مسجد کے مقابل جا رہا تھا مجھے تو کسی نے کہا دیکھو نماز کا تائم ہے یہ آدمی ادھر جا رہا ہے مجھے مجھے میں آنے تو رسول اللہ نے اپنا حسن کو بولا کہ اگر یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ میں جاؤں دو پیسہ کماؤں تاکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تو یہ بھی عبادت ہے تو اسلام تو ایسا ہے عبادت ہے کام کرنا کام کرنا کوئی مصیبت نہیں ہے یہ یہ میرا کہنا ہے و السلام و السلام ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ موسیقی اسلام علیکم محمد علی لندن سے بورا محمد علی صاحب و علیکم اسلام انشاءاللہ میری بہن اگر میں پاکستان میں آوں گا تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سے ملوں گا انشاءاللہ 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 آپ دنیا کی باتیں سن رہی ہوگی میری بہن یہ سنتی رہیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ جن قوموں نے دو پئیوں کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے اپنے قانون بھی بنا لیے انہوں نے دنیا کی ہر جگہ پہ ترقی کر لیے ہم ایک پئیے پہ چلنے کی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں تو میری بہن آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے ستاروں کی اوپر جو کمند ڈالنی ہیں آپ کے بغیر نہیں ڈال سکتے معاشرے کی اصلاح آپ کے بغیر نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ نہیں چلا سکتے آزم مجھے یہ مرد حضرات بتائیں کہ اگر ایک عورت تھانے میں جاتی ہے اپنی ریپورٹ لے کے وہاں پہ تھانے دار بیٹھا ہوا اس کو تو پہلے یہ سوچنا جائیے کہ یہ جو عورت آئی ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری ماں بھی ہو سکتی ہے یہ میری بیوی بھی ہو سکتی ہے یہ میری خوبی چاچی تائی مامی کچھ بھی رشتے میں ہو سکتی ہے یہ جو عورت تھانے میں آئی ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ آپ کو پروٹیکول نہیں دیتا یا آپ کی آواز نہیں سنتا تو یہ مردوں کی اپنا جو نہ کیا کمزوری ہے کہ مردوں نے اس عورت کو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں عزت نہیں دی آپ کے بغیر یہ کام نہیں ساتھ سکتے کوئی بھی آپ آفیس ہے چاہے جو کتنے بھی دیپارٹمنٹ ہے اب میں اپنی بہنوں کو دیکھ رہا ہوں کمانڈو بھی بن رہی ہیں پائلٹس بھی بن رہی ہیں سائنس کی لائن میں بھی ہیں آپ کو ایڈوکیٹڈ حکومت کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا یہاں پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میری بہن یہاں پہ کچھ بھی ہو مجھے یہ بتائے کہ حکومت کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ جرم کر کے وہ اس جرم سے بچ جائے حکومت نہیں چھوڑے گی اس ساتھ کو تو یہی چیز آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے ملنی چاہیے تو انشاءاللہ میری بہن آم آپ کے ساتھ ہیں اور ایک بات یاد رکھ لیں میں محمد علی بہن میں آپ کے بغیر حدورہ ہوں اسلام حدورہ ہے ہمارا معاشرہ حدورہ ہے ہماری جو ہم نے ترقی کرنی ہے وہ حدوری ہے میں اپنی بہن کے بغیر اپنی ماں کے بغیر اپنی چاچی پپیتا ایمامی کے بغیر ہم دنیا کا دوسرا پہیہ نہیں چاہ سکتا جب تک ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مردوں کو سوچنے چاہیے کہ یہ ہماری جو ہے نا اس کو پروٹیکشن دینی ہے تو جب یہ مردوں کے دل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی سارے کام شروع ہو جائیں گے میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وائل لائٹ سے ہم کچھ سیکھتے ہیں وہ ایک کبھی میں بعد میں شیئر کروں گا ایک چڑیا اور اس چڑا جو ہے وہ اپنے بچوں کو چڑا لے کے آتا ہے پھر وہ چڑیا اپنے گاؤں سے نکل دی کبھی بھی چڑے نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ باہر جائے گی جہاں پہ دانا لینے کے لیے بچوں کے لیے جائے گی وہاں پہ باز بھی ہوگا وہاں پہ کتا بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اپنے بچوں کو گھر کو پالنا ہے اور اس جنگل سے اپنا دانا اٹھا کے لا کے اس کو آگے کی طرف چلنا ہے تو میری بہن یہ جنگل ہے اگر درندے باہر ہے کوئی بے حیاب مرد بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اب ہم نے آگے چلنا ہے تو انشاءاللہ میں نے ٹائم بہت لے لیا میری بہن انشاءاللہ میں ضرور آوں گا ضرور آوں گا کیونکہ ابھی مانچسٹر میں تو پچیس کلو انہوں نے کر دییا ہے اپنا کیا کہتا ہے ویٹ پی اے کا وہ لجاست ہے لیکن یہ ہمارا احسجاج ہے کہ میں بھی جب آوں گا تو ہیترو ائرپورٹ کے اوپر ہمیں بھی موسیبائی ہمارے بھی جو ویٹ ہے اس کے اندر اغافہ ہونا چاہیے نہیں تو ہمیں احسجاج ریکارڈ کرائیں گے جزاکم اللہ خیر میری بہن اور موسیبائی مجھے ٹائم دینے کا جزاک اللہ یہ محمد علی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور یہ جس سوچ کے ساتھ آئے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں یہی سوچ ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں کی بھی ہو جائے فائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اس کو ہر سٹیپ پہ عزت اور احترام ملے گا تو ہمیں اعتجاج کرنے کی ٹی وی پہ آکے چیخم چلانے کی یا آئے دن کوئی نیا بلنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اگر معاشرہ ہی خود با خود ایک آمن کا گہوارہ بن جائے گا اور بہت بہترین ایک کتنا خوبصورت ایک ہمارا ملک کا نظارہ ہوگا جہاں اپنی مثالیں دی جائیں گی کہ ہمارا ملک کے جہاں ہر عورت کو ہر عزت دی جاتی محبت دی جاتی احترام دیا جاتا ہے اور وہاں کی عورت محفوظ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں علی صاحب کی بات کو اور ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آگے بھی لوگ ایسی سوچ کے حامل کیونکہ بلکل اگر ہم اگر ہم بلکل اس کو انہی کی بات کو اگر ہم اس کو اسلامی رنگ میں دیکھ لیں تو وہی چیز بلکل نظر آتی ہے کہ جو ہمارے پاس جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا جو عورت کی عزت دی جو اس کے اندر جو اس کو تقدس و مقام دیا اگر وہ تمام لوگ مان لیتے اور اس کے اوپر کاربند رہتے اور میڈلیسٹ کے اندر نام نہاد اسلامی ممالک نام لکھ کے اور یہ کام نہ کرتے اور عزت و احترام دیتے عورت کو جیسے اسلام نے دیا تھا تو عورت کو فائٹ کرنے کی اسیملی میں بل پانس کرانے کی روڈوں پہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی یہ تو بلکل بلکل صحیح بات ہے ہمارے کچھ کالرز نے بات کی کہ اشتہارات کے اندر عورت ہے اور ہر پروڈکٹ پہ عورت کی تصویر ہے میں اس کو بہت کل یہ کہوں گی کہ چائنہ کے اندر ٹماتر مہنگا ہو گیا تھا تو چائنیز پورے ملک کے عوام نے وہ ٹماتر نہیں خریدے تھے اور پوری ٹماتر کی فصل خراب ہو گئی ختم ہو گئی پھر اس کا بھاری نقصان حکومت کا ہوا تھا تو اس طریقے کا بائیکارٹ لے کے آنا چاہیے اگر آپ کو کسی چیز سے اعتراض ہے تو اس کا استعمال ختم کر دیں اس پہ احتجاج کریں کہ ہم جب تک اس پہ عورت کی تصویر لگی ہوگی تو یہ چیز ہم نہیں استعمال کریں گے وہ تو خوبصورت تصویر والی پروڈکٹ اٹھا کے استعمال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ ہر پروڈکٹ پہ اپنی تصویر کو شائع کر کے بہت خوش ہوتی ہے تو ہمارے اپریشیٹ بھی خود کرتے ہیں ان چیزوں کو اور اعتراض بھی خود کرتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو ایک دیریکشن دینی ہے ایک سم دینی ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے ہم خود جو ہیں وہ دو کشتیوں کا سوار ہیں ہم کہتے کچھ ہیں عملا کچھ کرتے ہیں جب تا ہم خود کسی ایک راستے کی طرف نہ جائیں گے ہمیں خود نہیں پتا ہوا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ میں انیس حیدر بات کروں انیس حیدر صاحب نیویوک سے خوش آمدید کہیں گے فرمائیے بہت بہت خوبصوری آپ باحث بھی موضوع لے کے آئیں بہت دو دو خیالات کے لائے میں چاہتا ہوں بسم اللہ فرمائے حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ معاشرہ تو اس سے بنتا ہے جبکہ ہم اپنی وہ تحذیب اور تمدن پر عمل کریں جو کہ ہمیں اس طرح میں ملا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں چیز پریٹیکلی بتا دی ہے سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے اب ظاہرہ یہ بہت ہی عام علماء یہ بیان کرتے ہیں تمام جتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتے ہیں جناب شہزادی کوننگ کے گھر تو ان کے اعترام میں وہ کھڑے ہوئی آتے تھے اور اتنی عزت دی ہے وہ کیا عزت ہے وہ پریٹیکلی بتا رہے ہیں کہ دیکھو عورت کا کیا مقام ہے نہ صرف انہوں نے شہزادی کی بہت اعترام اور عزت کیا ہے اس کے علاوہ جناب خدجس کبرا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جناب ام سلمہ جو کہ جن کے شہ و شہید ہو گئے تھے ان کے بعد انہوں نے شہید کی اور کتنا عزت اور اعترام کیا ہے ہمیں تو ان چیزوں پہ ہاتھ چل بتا دی ہے حضور نے تو ہمیں پریٹیکلی وہ چل جو کہ ہمارے اسلام نے ہمارے مرسم نے ہمیں سکھا ہی ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا اب ہمارے پاس ٹائم بھی جو ہے ربیہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جہاں پر ہم نے اس کو ادھورہ چھوڑا تھا اس باتشید کو کمپلیٹ کرنے تھا کہ لوگوں کے لیے ان کی اویڈنیس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت کام آ سکے کہ ہم نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کیا پروسس ہوتا ہے وہاں سے لانے کا تھا آپ نے کہا کہ بڑے اصور رسوف والے بھی بہت شیوخ ہوتے ہیں وہاں سے عورت کو نکالنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے نجی کلبوں سے اور ان سے واپس لانا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ تھا کہ اس کے اوپر نیٹ کے اوپر جا کے اور دیکھ بھال کے ریکریوٹنگ ایجنسیز کو یعنی روٹ کاؤزز کو یہ ختم کیا جائے کہ ان کو اچھی طرح سے چھاند پھٹک کر لیا ہے کہ وہ ریکریوٹنگ ایجنسیز کس ناموں سے ہیں جالی تو نہیں ہے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو کہ یہاں پاکستان کے اندر وہاں پر ریجسٹرڈ بھی ہو جاتی ہیں اور وہاں سے وہ اوپریشنز بھی کرتی ہیں خفیہ ایجنسی پاکستان کی بہت سٹرونگ ہے کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں ہوتی جی بالکل میں یہ کہوں گی بلکل ہوتی ہوں گی خفیہ ایجنسیز کے پاس اور میں پھر ایک بات یہاں پہ تعلیٰ چاہوں گی کہ اگر ہم ہر ذمہ داری حکومت پہ یا خفیہ ایجنسیز پہ ڈال دیں تو آپ کی خود ہی کیا ذمہ داری ہے دیکھئے 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 وہ سب صحیح ہے اسٹیٹ کی جو ذمہ داری بنتی اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے آپ وہ وہاں ایک آفس لے کے وہاں پر وہ ایک بورڈ لگا کے ایک ٹیلی فونز لائنز وہاں پر لے کے جب کام کرتے ہیں وہ کمپنی جالی ہے وہ سارے نام پتے اس کے غلط ہیں وہ این آئی سیز ڈیفرنڈ ہیں وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جن کے این آئی سی جمع ہوئے میں جن کو جالی کہا جاتا ہے تو پھر یہ ذمہ داری عوام کی نہیں بنتی کہ وہ اس کو دیکھیں وہاں وہ بورڈ لگا کے آفس کھول کے بیٹھے کیسے یہ تو ذمہ داری گورمنٹ کی ہے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیوں آلاو کر رہے ہیں ان کو فون کے کنیکشنز کیوں دے رہے ہیں فیکس کے کنیکشنز کیوں دے رہے ہیں وہ کیوں ان کو انٹرنیٹ فیسلیٹیز پروائیٹ کر رہے ہیں کیا وہ نہیں گورمنٹ نہیں پہلے دیکھتی کہ ہم جن کو یہ سرویسز سیل کر رہے ہیں آیا یہ تمام لوگ ٹھیک ہیں یا یہ جالی ہیں جی بالکل یہ ہمارے ایک علمیہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ جو آوہ کا آوہ کہتے ہیں بگڑاوہ ہے اور ہماری اسٹیٹ جو ہے کسی چیز کو چیک ان بیلنس کے بغیر ریجسٹریشن کے بغیر کہیں بھی کوئی بھی اپنا کاروبار کھول سکتا ہے کوئی بھی اپنے پرسنل نام پہ نمبرز نکال سکتے ہیں اور اس چیز کو بالکل دیکھتا چاہیے ایک لاؤ ایک رول آف لاؤ ایک رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے اور آئندہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کا ہم سے تصور بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ آتے ہیں بڑے آرام سے کاروبار اپنا اسٹیبلش کیا اس کا نام کوئی اور ہے بہت سے تو واقعات ایسے ہیں جن کے انتقال ہو چکے ہیں ورڈرڈ سرٹیفیکٹی ڈیسٹرٹ نہیں کرائے ہیں تو ان کے ناموں پہ چیزیں ایشو ہو جاتی ہیں یا تو مرے میں لوگوں کا نام بھی استعمال ہو جاتا ہے بڑے آرام سے ہم لوگ کے چیک ان بلس تھی اگلی ہی چیز اگر آپ مانچسٹر میں ہیں یوکے میں ہیں آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک پروپر چینل ایک پروپر پروسس آپ اس کام کو کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے آپ دبائی سعودی آریبیا میں جائیں آپ کو کاروبار شروع کرنا دنیا کے کسی بھی حصے ملک میں آپ کو جا کے کاروبار کرنا ہو تو پھر لمبا چوڑا کوابے آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں ہمارے ملک میں دکان آپ کرائے پر لیں کسی پرائیوٹ پر لگا دیں وہاں پر موبائل فون رکے کام کر لیں وہاں پر کوئی لینڈ لائن ہو نہ ہو موبائل کا نیٹیوز کر لیں موبائل اپنی پرشن نام سے ایشو کرا لیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چیک ان بیلنس نہیں کوئی کچھ نہیں یہ بلکل اس کی حکومت کی ذمہ داری لیے بھی لگ رہا ہے کسی محلے میں تو جا کے اس بندے کی پوری ڈیٹیلز اپنے پاس دیکھتے ریڈسٹر میں اندراج کریں اس کا نام کیا ہے وہ کہاں سے آیا اس کا رہائشی کیا اس کا کونٹیکٹ نمبر کیا ہے تاکہ کل کو کسی کو اس کی وجہ سے نقصان نہ ہو کل کو کہیں کسی چیز کا مقبر نہ ہو کوئی دہشتگرد نہ ہو یہ تو دہشتگرد تنظیمیں بڑے آرام سے ہمارے بیچ میں رہ رہ رہی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آنے والے پڑوس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کون ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے ہم تو بڑے آرام سے لوگوں کو گھر کرائے پر دیتے ہیں آگے اس کی کوئی انویسٹیگیشن کیے بڑھ رہے جی تو ہمارا سسٹم ہمارا لوگوں کا جو سلسلہ ہے اس پہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس حد تک بگاڑ ہے اور اس کو صدارنے میں ہر ایک کو سامنویا پڑے گئے ہر علاقے کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے جو تمام کاروبار کو ہم پہ ریسٹرٹ کریں اور لوگوں کو بھی ذمہ داری ہے جب پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز جینور نہیں ہوتی کوئی بھی کاروبار آرام سے کر سکتا ہے تو اس کو اپنی عزت کو اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے کسی مشکل میں نہ دالتے ہوئے آپ پہلے ریسرچ کریں اچھی طریقے سے آپ اس کی جان پرتال کریں اس کے بارے میں قوائف موجود حاصل کریں پھر اس پہ کوئی سٹیپ نہیں اپنے جذبات میں اور باہر نوکری کرنے کے اس کے شوق کے اندر اپنی زندگی کو نہ رداؤ پہ لگائیں بہت شکریہ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہوئی کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ نامعلوم افراد ختم ہو چکے ہیں مگر واحد ملک ہے شاید پاکستان جہاں پر نامعلوم افراد سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں میڈیا پر بھی بانگے دھول خبر چلتی ہے کہ نامعلوم افراد یہ کاروائی کر گئے خدا ہماری نامعلوم افراد سے جان چھڑائے ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے آج ایک جدید دنیا ہے موڈرن ورڈ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نامعلوم افراد کا دور ختم ہو گیا اور ہم نے آج بات کی ہمارا معاشرہ اور عورت اور ایک بہت بڑا موضوع تھا جس کے اندر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا ان تمام ہمارے موضوع سکولرز جنہوں نے ہمارے پروگرام میں حصہ لیا اور اپنی ایک مختلف جہتوں کے ساتھ اپنی اپنی رائے بہترین رائے کا اظہار کیا اور خصوصاً جو ہے وہ محترمہ ربیہ شاہد زبیری آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں آپ تھرو آٹھ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں اور بہت مزید و مفید جو ہے وہ معلومات سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگہ کرتی رہیں کسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجئے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ